ہیلو فرینڈز کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ کہ آپ سبھی اچھے ہوں گے تو آج ہم آپ کو دیکھ کہ بتا سکتے ہو کہ بوکس سے میں کیا بنانی جا رہی ہی تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں آج اس پلاسٹک کے بوکس سے بناوں گی میک اپ بوکس ڈیکوریٹ کر کے اور اس میں سمان رکھتوں گی تو میں اس کے اوپر وال پیپر لگا دوں گی سارے کے اوپر تو ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو اپن کر کے دیکھاتی ہوں تو یہ دیکھئے یہ بوکس ہے اور اس کو اچھے سے چاروں طرف سے کور کر دیں گے ایک تو یہ بوکس چاہیے ہمیں ایک یہ وال پیپر اگر آپ کے پاس وائٹ ہے تو آپ وائٹ بھی لگا سکتے بٹ مجھے یہ کلر زیادہ پسند آیا تو میں یہ والے کلر کا وال پیپر لے رہی ہوں اور یہ والے وال پیپر ہے جو یہ میرے پاس دو وال پیپر ہے ایک یہ والا ہے اور دوسرا ہے جو یہ ہے تو یہاں پر دو وال پیپر میں نے لیے ہیں اور ایک بوکس لیا ہے اور یہ کچھ ممی کا سامان تھا جو کہ میں اس کے اندر رکھ دوں گی تو یہ دیکھئے اور اس ٹی بی میں ممی پہلے سامان رکھتی تھی تو اسی لئے میں ابھی اس کے اندر ڈال سکتی ہوں یہ ڈیکوریٹ کر کے تو اس کے اوپر ہم سارے کے اوپر وال پیپر لگا دیں گے تو یہ دیکھئے جو یہ بوکس ہے اس کو ہم اوپن کر لیں گے اور جو اس کے اندر سائٹ سے اس سائٹ سے بہار سے جو بیچ والا پورشن ہوتا ہے اس پہ ہم وال پیپر لگائیں گے کچھ اس طریقے سے پھر جو یہ سائٹ والے بچتے ہیں ان پہ ہم بعد میں لگا دیں گے تو یہاں پر دیکھ لیجئے جو ہم وال پیپر لگائیں گے وہ بیچ کی سائٹ سے لگائیں گے چاروں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ہم لگائیں گے یہاں سے لے کر اور یہاں تک جو پورشن ہے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے اس ایک وال پیپر پر سے تو ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے ایک وال پیپر لیا تھا جس میں سے میں نے جو جتنا پورشن اس کا تھا اتنا اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اس کو الگ کر لیا کٹنگ کر کے اور اس کے پیچھے سے میں نے ابھی تک کی ٹیپ نہیں ہٹائی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اس کے بعد میں یہ ٹیپ ہٹا دوں گی ساتھ کی ساتھ ہی ہٹانا ٹیپ اگر ایک ساتھ اتار دوگے تو اچھے سے نہیں لگیں گے اور یہ دیکھئے یہ میں نے لگا دیا ہے اور یہ جو چار ٹیپ دکھ رہی تھی یہاں سے میں نے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا دیئے تاکہ اچھے سے یہ کور ہو جائے تو یہ دیکھئے میں نے یہاں پر یہ وال پیپر یہاں سے یہاں تک لگا دیا ہے اور اس کے سائیڈ میں بھی چھوٹے چھوٹی کٹس تھے ان پر بھی میں نے کٹس لگا دیا ان کٹس پر تو یہاں تک میں نے پیسٹ کر دیا ہے یہ سائیڈ میں سے کٹس تھی ان پر سے بھی کٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھ لیجئے یہ میں نے پورا کر دیا ہے اور یہ جو بیچ میں آپ یہ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں یہ پیچھے لگا ہوا تھا اس لئے یہ اس طریقے سے ہو رکھا ہے اندر کی سائیڈ تو یہ یہاں سے میں نے پورا یہاں سے کور کر دیا ہے اب میں جو نیچے کا پارٹ ہے وہ نیچے سے کور کر دوں گے اور یہاں سے بیچ سے میں کٹنگ بلکل نہیں کروں گے اور اگر آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں دیکھ لیجئے یہاں سے میں نے یہ کور کر دیا ہے اب میں کروں گی بیچ میں سے جو کی یہ اٹیچ ہوتا ہے بوکس یہاں سے اور دیکھ لیجئے میں یہاں سے اچھے سے کور کر رہی ہوں اور اگر آپ کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں کوئی پروبلم نہیں ہوگی تب بھی اور یہ دیکھ لیجئے میں یہاں پر پیسٹ کر رہی ہوں پھر اس کا اچھے سے نیچے سے کھیچتے کھیچتے اس کو ٹیپ کو اور اچھے سے ساتھ کی ساتھ ہی میں کھیچ رہی ہوں اور اچھے سے لگا دوں گی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میں نے اچھے سے پیسٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے اور ابھی میں یہاں پر اس کے آگے سے پیسٹ کروں گی تو یہاں پر میں نے یہاں سے یہ اچھے سے بیچ میں سے بھی پیسٹ کر دیا ہے بس میرا ایک سائیڈ کا حصہ بچا ہے جو کی پیسٹ کرنا باقی ہے یہ دیکھئے بہت زیادہ سندر لگ رہا ہے یہ یہاں سے یہاں تک پہلے دیکھئے کتنا گندہ لگ رہا تھا آپ دیکھیں بہت ہی ورل پیپر لگانے کے بعد بہت ہی اچھا لگ رہا ہے بہت ہی سند ہے تو یہاں سے میں لگا دوں گی اور یہ جو پورشن نہیں دیکھ سکتے آپ میں نے اچھے سے کور کر دیا ہے ابھی میں اس سائٹ سے کور کر دوں گی اس کو تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہاں پر میرا یہ کور ہو چکا ہے جو کی بہت ہی اچھے طریقے سے اور یہاں سے تھوڑا سا باقی رہ گیا تھا اسی لیے تو یہاں تک میں نے یہاں سے کور کر دیا ہے بیچ میں نے کوئی کٹنگ نہیں کی ہے تو یہ دیکھئے میں نے چاروں طرف سے یہ کور کر دیا ہے اچھے سے لگا کر تو دیکھ سکتے ہیں اور کھولنے کا بھی میں آپ کو بتری ہوں اور یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگ رہا ہے یہ یہاں سے ایسے کھل جائے گا اور بیچ میں میں نے کوئی کٹنگ نہیں کی ہے تو ابھی میرا بس سائٹ کا جو پورشن وہ باقی ہے اور یہاں سے میں یہاں پر سائٹ سے جو یہ بول پیپر یہ بھی اچھے سے لگا دوں گی دونوں سائیڈ سے پہلے میں ایک سائیڈ آپ کو دکھاتے ہوں کچھ اس طریقے سے یہ لگے گا تو میں اب اس کی ٹیپ ہٹا کر پیچھے سے اور پھر یہ لگا دوں گی تو یہ دیکھئے میں نے ایک سائیڈ سے لگا دیا ہے یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگ رہا ہے اور بس دوسری سائیڈ سے جو کی میرا باقی ہے وہ بھی میں آپ کو لگا کر دکھاؤں گی یہ دیکھئے اور ساری طرف سے میرا لگ چکا ہے اور کچھ اندر سے تھوڑا سا بچا ہے اور تھوڑا سا بہر سے جو کی اس سائیڈ سے اب میں اس سائیڈ کا بھی والپیپر لگا دوں گی تو دیکھ لیجئے اب میں اس سائیڈ کا پورشن لگاؤں گی تو یہ دیکھ لیجئے میں نے یہاں پر یہ پورشن بھی کمپلیٹ کر دیا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی سندر لگ رہا ہے بہر سے تو اور پہلے کتنا گندہ لگ رہا تھا بہت ہی سندر لگ رہا ہے تو ابھی میں اندر کی سائیڈ کا ہے جو وہ بھی کر دوں گی جو ورل پیپر وہ لگا دوں گی اچھے سے پھر یہ ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر سامان رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اندر سے یہ بند ہو رہا ہے اچھے سے اور پھر کھل بھی جائے گا یہ اب یہ مت سوچنا اور سٹارٹنگ میں تو مجھے لگا تھا کہ مجھ سے نہیں ہوگا بٹ یہ ہو گیا کمپلیٹ تو یہ دیکھئے اندر کی سائٹ بھی میں نے لگا دیا ہے اور یہ ورل پیپر لگانے کے بعد بوکس بہت کچھ نہیں کروں گی بس جو سامان ہے وہ میں اس کے اندر ڈالوں گی اور یہ اچھے سے کور ہو چکا ہے تو یہ ممی کا کچھ سامان تھا جو کہ ڈبیوں میں رکھا ہوا تھا وہ میں اب اس کے اندر ڈال دوں گی اور ابھی میں ڈالنے جاری ہوں جو اس ممی کا سامان تھا تو یہاں پر یہ ہے لیپسٹرک اور یہ میں ابھی یہاں پر رکھ دوں گی اس کے بعد جو دوسرا ہے وہ والا اور اس کے بعد دو تین ہے وہ میں اچھے سے سیٹ کر دوں گی تو یہ دیکھ لیجئے بہت ہی اچھے اور بلکل سندر لگ رہا ہے یہ وال پیپر ہے نا تو ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور دیکھیں یہ میں سامان اچھے سے رکھ رہی ہوں اچھے سے پیک ہو رہا ہے یہ اور ابھی میں آپ کو پورا کمپلیٹ ہونے کے بعد دکھاتے ہوئے تو دیکھیں یہ میں نے اس طریقے سے کچھ لگایا ہے اور یہ دیکھ لیجئے کچھ ممی کی بندیا رکھی ہوئی تھی اور جو دوسری ڈیبی والی بندی تھی کریم کے نیچے رکھ دی ہے میں نے تو ابھی میں اس کو اچھے سے لگا دوں گی تو ان کو میں جو سب سے بڑی والی ہے پہلے ان کو نیچے کی طرف رکھ دوں گی تاکہ یہ چھوٹے والی اوپر کی سائیڈ اچھے سے آ جائے تو یہ میں نے اچھے سے یہاں پر دیکھ لیجئے پیک کر دی ہے اور یہ کلیکچر اس لئے ہٹایا تھا کہ اوکہ یہ اچھے تو یہ دیکھ لیجئے کچھ اس طریقے سے یہاں پر یہ سیٹ ہوا ہے باکس تو آپ دیکھ سکتے موسیقی